پچھتے دنوں سوشل میڈیا پر ایک میرا ویڈیو کلیپ مدنی گلدستہ چلا جس میں میں نے حضرت صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان گنی وغیرہ کے خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کرتے کرتے اس کلیپ میں ویڈیو کلیپ میں مولا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم کا نام نہیں ہے یہ بائرل ہوا اور اس میں غلط فہمی پھیلی کہ عمران نے مولا علی شہر خدا قرم اللہ تعالی وجل کریم جو امیر الممینین ہیں اور ہمارے چوتے خلیقہ ہیں تو ان کا ذکر عمران نے نہیں کیا اور اس پر عجیب وغرید غلط فہمی پھیلی مگر ہوا کیا تھا یہ میں آپ کا عرض کر دیتا ہوں صلوفہ راشدین کے بایانی کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عثمان اگنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو دفعہ میری زبان تھے عثمان اگنی کا نام نکل گیا اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی کہ بولنا کیا چارتیں نکل کیا گیا مو سے تو دونوں دفعہ حضرت عثمان اگنی کا نام نکل گیا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کا مجھے ذکر کرنا تھا نام میری زبان سے نکل گیا عثمان اگنی کا تو یہ ہوا ایڈٹا نے جب ایڈٹ کیا تو ایڈٹ کرنے کے بعد کیا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بعد خلافت آئی سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی شہدت کے بعد خلافت آئی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ دیکھئے آپ کو تھوڑا سا دیکھا ہوگا کہ یہ جب حضرت عثمان گنی کے بعد حضرت امام حسن کا نام تھا تھوڑا سا یہاں ایڈیٹ نظر آ جاتا کہ ایڈیٹ ہوا تو مجھے بھی کلیپ ملا میں نے کہا یہ کچھ ہوا ہے تو میرے معلومات کی یہ کیسے ہو گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ ایڈیٹر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ بائی مسٹیک ایک کام ہو گیا کہ انہوں نے جو دو دفعہ حضرت عثمان گنی کا جو نام میرے زمان سے نکلا نا تو انہوں نے دوسری دفعہ کہ حضرت عثمان گنی کا نام تو ایڈیٹ کر دیا کہ دو دفعہ نام نہ نکلے لیکن وہ پھر ایسے ہی اونر ہو گیا اور سننے والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عمران نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا نام لیا ہی نہیں میرے میٹھے میٹھے پیار اسلامی بھائیو یہ ایک مسٹیک تھی غلطی تھی جس کا اطراف کرنے میں کوئی شک و شبی کی گنجائش نہیں ہے نہ اس میں کوئی کباہت ہے لیکن پھر اس کو نیگیٹیو لینا کہ جناب انہوں نے مولا علی قرآن مولا تعالی وجل کریم کا ذکر ہی نکال دیا ان پر میری جان قربان میری آل قربان میرا مال قربان سب کچھ قربان الحمدللہ بچپن سے ان کی محبت روے روے میں وسیع ہے امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہماری گتی میں جو ہے نا سمجھیں کہ اہل بیت کیوں مولا مشکل کشا کی محبت گھول گھول کر پلائی ہے گھول گھول کر پلائی ہے اب میں استعظم رکھے کہ سبقت علیہ ثانی سے ہو گیا وہ ایڈٹ سے ہو گیا ہوگا مسلمان کے لئے استعظم رکھنا یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ نہ پڑا یہ میری وضاعت تھی میں امید کرتا ہوں کہ جنہیں غلط میں بھی ہوئی ہوگی ان کے لئے یہ وضاعت میری کافی ہے